سلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمد فائک نظر ڈالتے ہیں ہاتھ کی ہر لائنس میں نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تربیت اے ایس پیس کے وفت کا پنجاب سیف سیٹیز آتھرورٹی کا متعلیاتی دورہ وفت میں چیلیس میں کامن کے سپیشل آئیز ٹریننگ پریگرام کے چالیس افسران شامل ایم ڈی راو سردار علی خان اور سی او او محمد کامران خان نے زیر تربیت افسران کو بریفنگ دی آپریشن کمانڈر آئی سی ٹری آسیم جسرا اور ڈی ایس پیز بھی اس موقع پر موجود تھے زیر تربیت افسران نے سیف سیٹیز پروجیکٹ کی ورکنگ چیلنجز اور سیکیورٹی میں بہتری کے متعلق سوالات پوچھے زیر تربیت افسران نے اپریشن مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول روم سمیت دیگر شعبوں کا بھی دورہ کیا وفت پہ اڈوانس ٹریفک مینجمنٹ سسٹم اور الیکٹرونک چلانی کے نظام بارے بتایا گیا ایم ڈی سیف سیٹی راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ موڈرن ٹیکنالوجی اور تربیت کے ذریعے پولیس کو جدید خطوع پر استوال کیا جا رہا ہے سیف سیٹیز پروجیکٹ کی ورکنگ کو سمجھنا سیکیورٹی اداروں کے تربیتی کورسز کا لازمی جزو ہے وفت کے شرکہ نے کہا کہ امن و امان کے قیام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رہنمائی کے لیے منصوبہ نہایت اہم ہے خانہ رائیونٹ کی حدود میں ڈکیٹی کے دوران خاتون کو درندگی کا نشانہ بنانے والے دو ملزمان گرفتار سجاد اور قاسم نامی ملزمان نے گھر میں ڈکیٹی کے دوران خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا لاہور پولیس نے جیو فینسنگ، سی ڈی آرز اور جدید ٹیکنالوجی کی ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کا ڈی این اے ٹیسٹ اور فرنزک ریپورٹ کی روشنی میں مزید قانونی کر روائی عمل میں لائی جائے گی سی پیو فیصل آباد محمد سحیل چہدری کا افسران کی سہولت کے لیے اردل روم کا انعقاد کوئی بھی پولیس آفیسر ذاتی مسائل کے حل کے لیے سی پیو سے ملاقات کر سکتا ہے سیٹی پولیس آفیسر محمد سحیل چہدری کا کہنا ہے کہ افسران کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائیں گے پنجاب صرف سیٹیز آتھورٹی کا بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کا سلسلہ جاری تھانہ شفیق آباد کی حدود سے گم ہونے والے چار بچے تلاش کر کے والد کے حوالے کر دئیے بارہ سالہ آزان، آٹھ سالہ محویش، چھ سالہ علی رضا اور پانچ سالہ مہگ گھر کا راستہ بٹے گئی تھے ورسہ کی جارب سے ون فائب پر گمشدگی کی تلا دی گئی آتھورٹی کے لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے معلوماتی تصدیق کی چاروں بچے تھانہ شفیق آباد کے ذریعے والد کے حوالے کر دئیے گئے شہری کسی بھی گمشدہ شخص کی تلا ون فائب ایمرجنسی ہلپ لائنگ پر دے لاہور انیویسٹیگیشن پولیس کی بچھنوں کو اپنوں سے ملوانے کی روایت برقرار انیویسٹیگیشن پولیس سمانہ آباد نے امیر حمزہ اور حمزہ کمال کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا سترہ سالہ امیر حمزہ اور اٹھانہ سالہ حمزہ کمال روزگار کی تلاش میں کراچی چلے گئے تھے بچوں کے ورسہ نے تھانہ سمانہ آباد میں اگواہ کا مقدمہ درج کروا رکھا تھا انیویسٹیگیشن پولیس سمانہ آباد نے جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے گمشدہ بچوں کو تلاش کیا ایس پی انیویسٹیگیشن اقبال ٹون نوید ارشاد کی طرف سے پولیس ٹیم کو شاباش ایس پی صدر انیویسٹیگیشن منصور کمر کی سربراہی میں ستو قتلہ پولیس کی کارروائی ڈکیٹی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث موٹا گینک کے دو ملزمان شہباز عرف موٹا اور فہیم گرفتار ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کے سترہ موبائل فانز نقدی دیگر قیمتی اشیاں اور ناجائس لحاب رامت ایس ایس پی انیویسٹیگیشن لاہور کی طرف سے گینکی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش لاہور انیویسٹیگیشن پولیس کورٹ لکپت نے اشتہاری ملزم عمران نظیر کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزم نے ایک سال کب شہری مدسر اللہ کے گھر میں ڈکیٹی کی واردات کی تھی ملزم دورانے ڈکیٹی شہری کے گھر سے نقدی اور موبائل فان شین کر فرار ہو گیا تھا ایس پی موڈل ٹور انیویسٹیگیشن اصل مظفر کی طرف سے اشتہاری ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش ایس پی موڈل ٹون دوست محمد کی حدایت پر گارڈن ٹون پولیس نے دو شراب فروش گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں منشاہ اور عاشق قبضے سے ایک سو اسی لٹر دیسی شراب برامر ایس ایچو گارڈن ٹون ناصر حمید کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمات درج مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ایس پی موڈل ٹون دوست محمد کے مطابق منشاہ فروشوں کے خلاف زیرو ٹانگرس پولیسی پر عمل پی رہے ہیں ایس پی موڈل ٹون دوست محمد کی زیرے نگرانی نشتر قلونی پولیس کی کارروائی سات ملزمان گرفتار قرائے داری اکٹی کے خلاف ورزی پر پانچ شہری گرفتار نماز نامی منشاہ فروش آدھا کلو منشاہ سمیت گرفتار درانے سنیم چیکنگ عجوب نامی شہری سے پسٹل اور گولیاں برامر ایس ایچو نشتر قلونی اسد عباس کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج مزید تحقیقات جاری ہیں نولکہ پولیس نے دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان کی قبضے سے ایک لاکھ دس ہزار نکد رقم آٹھ موٹر سائیکل اور ناجائل اس لحبر احمد ملزمان سابقہ ریکارڈ جافتہ ہے دورانے تفتیش ملزمان کا مزید وارداتوں کا انکشاف ملزمان اشفاق اور رمضان کے خلاف مقدمات درج مزید تفتیش جاری انصداد جرائم کے حوالے سے بہتر کا روائی کرنے پر ایس اچو نلکہ خواجہ حسن رزا اور ان کی ٹیم کو شاباش ایس بی سی ٹی تصور اقبال کے مطابق جرائم کنٹرول کے حوالے سے تمام تروسال بروے کار لائے جا رہے ہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج دعو پر لگی رقم تیس ہزار اکسو تیس روپے برامر پولیس تھانا صدر چشتیا نے ون فائپ پر جوٹی کال کر کے قتل کی خبر دینے والا ملزم پر افتار کر لیا ملزم نے کال پر اطلاع دی کے چک نمبر گیارہ گجیانی میں دو لڑکوں نے ایک لڑکی کو قتل کر دیا ہے پولیس کو تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ کالر عرفان نے جوٹی کال کی ہے اے ایس اے مزید حسین نے ملزم عرفان کے خلاف ضروری کا روائی کے بعد مقدمہ درج کر دی یہ کیبتے کی خبریں مزید اپریٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی